چلی اب آپ کی ملاقات ہندی کے ان سارتیوں سے کرا دیتے ہیں جنہوں نے ہندی کو نہ کیول سینچا ہے بلکہ آج ہندی کے ان کی آواز میں مہک رہی ہے ایسی ایک آواز ہے امیدہ بچن امیدہ بچن نے اپنے انداز سے ہندی کو نئی پہچان دی اور لوگوں سے ہندی کا رشتہ نئے طریقے سے جوڑ دیا مدشالہ 1933 میں لکھی گئی تھی 1933 اور 1935 میں پہلی دفعہ اس کا پرکاشن ہوا پہلی بار بابو جی نے مدشالہ بنارہ سندوی انیورسٹی میں ایک کبھی سمیلن ہوا تو وہاں سنائی تھی تقریباً 135 اس کے کشن ہیں پنگتیاں ہیں اور جب شروع کیا تو پھر لوگوں نے ان کو رکنے نہیں دیا پوری 135 پنگتیاں ان کو یاد تھی اور پوری 135 پنگتیاں انہوں نے ایک ہی سٹنگ میں ان کو گاہ کر کے سنائے تھا اس کے بعد کافی پرشلت ہو گئی مدشالہ اور آج بھی مجھے بڑا تاجب ہے کہ آج بہت سے لوگ ہیں یہاں پر جو کہ اس کو سننا چاہتے ہیں کچھ پنگتیاں اس کی سنا دیتا ہوں بابو جی تو اسے گاہ کر کے سنائے کرتے تھے یہاں تو گانے لائک میں ہوں نہیں کہ مدیرہ لے جانے کو گھر سے چلتا ہے پینے والا مدیرہ لے جانے کو گھر سے چلتا ہے پینے والا کس پت سے جاؤں اسمن جس میں ہے وہ بھولا بھالا الگ الگ پت بتلاتے سب الگ الگ پت بتلاتے سب پر میں یہ بتلاتا ہوں کہ راہ پکڑتو ایک چلا چل پا جائے گا مدشالہ ایک برس میں ایک بار ہی جلتی ہولی کی جوالہ اور ایک بار ہی لگتی بازی جلتے دیپوں کی مالہ دنیا والو کنٹو کسی دن آ مدیرہ لے میں دیکھو کہ دن کو ہولی رات دیوالی روز مناتی مدشالہ بولیوڈ میں ہندی پریمیوں میں ابھی نیتا آشتوش رانہ کا بھی نام شامل ہے ہندی دیوست کے موقع پر ہندی کو لے کر آشتوش رانہ دوارا لکھی قویتہ ہر کسی کو سننے چاہیے مدشالہ 1933 میں لکھی گئی تھی 1933 اور 1935 میں پہلی دفعے اس کا پرکاشن ہوا پہلی بار بابو جی نے مدشالہ بنار سندھو یونیورسٹی میں ایک کبھی سمیلن ہوا تو وہاں سنائی تھی تقریباً 135 اس کے کشانہ ہیں پنکتیاں ہیں سنا اپنے امیتا بھچن کو ہندی کی سیوہ میں جوٹے کبھیوں نے بھی ہندی کی دیوست کی شب کامنا ہے اپنے ہی انداز میں دیئے شب ہندی میں ہے گند دیش کی مانو تو چندن ہے ہندی میں ہے گند دیش کی مانو تو چندن ہے دیووں کی بھاشا سے نشرت بھاشا کا بندن ہے دیووں کی بھاشا سے نشرت بھاشا کا بندن ہے اور ماں بیٹے کا رشتہ جیسے رے پران کا ہوتا ماں بیٹے کا رشتہ جیسے رے پران کا ہوتا مجھ کو ماں جیسی لگتی اس ماں کا ابھی نندن ہے مجھ کو ماں جیسی لگتی اس ماں کا ابھی نندن ہے ایک بار پون ہے آپ سب ہی کو ہندی دیوست کی بہت بہت شکر کامنا ہے انپراس یمک یاد رہے شلیش نہ بھولی انپراس یمک یاد رہے شلیش نہ بھولی کویتاں میں ششت تاک سماویش نہ بھولی ہندو ستانیت ہے دل میں جاؤں کہیں بھی ہندو ستانیت ہے دل میں جاؤں کہیں بھی ہندی کی بیٹی ہند کا پربیش نہ بھولی جائے ایک ہوتی ہے دھن کی بھاشا اور ایک ہوتی ہے من کی بھاشا تو ہندی جو ہے وہ ہمارے من کی بھاشا ہے ہندی کے لیے ایک قویتہ لگی تھی کہ انگریزی جو کےول دھن کی بھاشا بول سکتی تھی رکھی بازار میں بستو کا کےول مول کرتی تھی جڑی وہ کام سے اس لیے بنی وہ مان کی بھاشا بنی وہ آج پورے وشو کے ابھیمان کی بھاشا اور ہندی ہندی کیا تھی کہ ہندی تھی جو من کے بند تالے کھول سکتی تھی ہماری آتما اور گیان کا پتھ بول سکتی تھی بنا کے راج کی بھاشا بہت اچھا کیا تم نے ہٹا کے کاج سے اس کو بہت گچہ دیا تم نے اور بنا لیں پھر سے ہم اس کو ویعپار کی بھاشا بنا لیں پھر سے ہم اس کو گھر پریوار کی بھاشا بنا لیں پھر سے ہم اس کو اپنے پیار کی بھاشا کیوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہو قدر ہندی کی پک پک پر اٹھو جاگو کرو ہنگار پہنچا دو اسے نب پر اگر بھاشا مری تو تم بھی پیارے بچ نہیں سکتے اگر بھاشا مری تو تم بھی پیارے بچ نہیں سکتے بھلے ہی ہو کروڑوں گون تم کچھ رچ نہیں سکتے محض بھاشا نہیں یہ ماں ہماری ہم کو رچتی ہے ہندی کیا ہے محض بھاشا نہیں یہ ماں ہماری ہم کو رچتی ہے بچے گی لاج جب اس کی ہماری لاج بچتی ہے اور چھوڑا گر اسے تم نے تو تم بھی چھوٹ جاؤگے دھیان رہے چھوڑا گر اسے تم نے تو تم بھی چھوٹ جاؤگے اور دنیا نہیں تم خود ہی خود سے روٹ جاؤگے